موسیقی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال چال ہے میرے عزیز دوستو امید کرتے ہوں کہ آپ محفوظ صحت مند اور خوش آد ہوں گے ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا خوبانی لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز لائک اور سبسکرائب مائی چینل زنبیل شمائل شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک یعنی کہ خوبانی اس کے دو پارٹ ہوں گے پہلا پارٹ ہوگا تازہ خوبانی کے بارے میں اور دوسرا خوشک کے بارے میں لہذا ہمارا آج کا پہلا پارٹ تازہ خوبانی پر ہے سرد پہاڑی علاقوں کا خوش شکل خوش ذائقہ اور خوشکو والا پھر خوبانی اس کی عموماً دو قسمیں ہوتی ہیں ایک شیری اور دوسرا ترش جب پہاڑی علاقوں میں برکباری پڑتی ہے تو یہ پھر اس کے مزے لیتا ہے اور جب موسم بدلتا ہے یعنی بہار آتی ہے تو اس کی کلیاں کھل کر پھول بن جاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ خوبانی بن جاتی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہی ان میں مٹھاس اور خوشکو پیدا ہو جاتی ہے اور جب یہ ان علاقوں سے چلتا ہوا میدانی علاقوں میں پہنچتا ہے تو میدانی علاقے پھول گرمی کی لپیٹ میں آ چکے ہوتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے دنیا کا سب سے صحت منگ علاقہ وادی حنزہ کو سمجھا جاتا ہے وہاں پر خوبانی ایک مفید پھل سمجھا جاتا ہے وہاں پر خوبانی کو بطور غزہ استعمال کی جاتی ہے جی ہاں یہاں کے لوگوں کی اچھی صحت لمبی عمر اور بہترین غزہ صرف اور صرف خوبانی ہے یہاں کے لوگ اسے پھل اور غزہ دونوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کی تمام دنیا میں اوسطاً عمر سب سے زیادہ لمبی ہوتی ہے چونکہ خوبانی میں فولات بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ آپ کو خون کی کمی سانس کی تکلیف یعنی دمہ خانسی نظرہ ذکام اور خون کے بگاڑ سے بھی محفوظ رکھتا ہے لہذا اگر آپ ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو خوبانی کھائیں جی ہاں خوبانی میں یہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ آپ کو ان تمام امراض سے دور رکھ سکتی ہے خوبانی کا ایک اور استعمال مٹاپے میں کمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کھانے کی مقدار کم کریں اور خوبانی کو کھائیں خوبانی آپ کے جسم میں غضایت کی کمی یہ بغیر زائد وزن ختم کر دے گی اس کے علاوہ آپ کے کیل محاصف اور جھائیوں کے لیے بھی یہ بہترین ہے یعنی کہ صحت کے ساتھ آپ خوبصورتی بھی پاسکتے ہیں جی ہاں ایک سمارٹنیس اور دوسرا آپ کی نکھری ہوئی رنگت اور صاف جل ہر ایک کو آپ کی طرف کھینچ لے گی شرف اور شرف مٹاپے کیلئے ہی نہیں یہ آپ کی نظامیں انظام پر بھی بہترین اثر کرتی ہے وہ لوگ جن کو کھانا اچھی طرح حضر نہ ہو آپ خوبانی کے ذریعے اپنے پیٹ کے تمام معاملات کو درست کر سکتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمزور بوڑے نونحال اور یہاں تک کہ جوانوں کا بھی کمزوری اور خلاد کی کمی کی وجہ سے برا حال ہوتا ہے بعض اوقات تو انہیں شربت اور گولیاں بھی حضر نہیں ہوتی انہیں چاہیے کہ تازہ خوبانی جب تک ملے اور جہاں تک کھا سکیں روزانہ ناشتے میں اسے کھائیں ان میں یہ خلاد کی کمی دور ہو جائے گی اور وہ بازہانی طاقتور اور صحت مند ہو جائیں گے عمومن ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو کھٹی دھکاریں آتی ہیں سینہ جلتا ہے تو اس کا علاج بھی آپ کے لئے خوبانی کے پاس ہے یہاں صبح و ناشتے میں پانچ سے اکیس دانے یا جتنا آپ کا پیٹ قبول کریں اتنا کھائیں اور اوپر سے نسی پی لیں انشاءاللہ آپ کو کھٹی دھکاروں اور اور سینے کی جلن سے مکمل طور پر نجات حاصل ہوگی عمومن لوگ پیٹ کے کیڑوں سے بے انتہا تنگ ہوتے ہیں پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے لئے بھی آپ خوبانی سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ایک سے دو چٹاک خوبانی خوب دھو کر اچھی طرح چبا کر کھانے کے بعد اوپر سے سبر چائے کا ایک پیالہ پی لیں چند ہی دنوں میں آپ کی آتے بلکل صاف ہو جائیں گی اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو کیڑوں سے نجات مل گئی ہے اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو پیٹ بھی بھاری محسوس ہوتا ہو تو اس کا علاج بھی آپ خوبانی سے بہت آسانی کر سکتے ہیں دو سو پچاس میلی گرام تازہ خوبانی کھائیں اوپر سے ساپ ستری سو کم نز کم دو سے تین گرام کھائیں انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کچھ ہی دنوں میں آپ نے ان دونوں تکالیف سے نجات حاصل کر لی ہے آپ صرف اور صرف خوبانی کو ایسے بھی نہیں استعمال کر سکتے بلکہ آپ اس کا ملک شیک بھی بنا سکتے ہیں جی ہاں پودینے کے ساتھ دودھ کے ساتھ آپ اس کا مزیدار ملک شیک دائیں اور صحت پائیں اگر نہیں تو ناشتے کے طور پر آپ اچھی طرح خوب چبا چبا کر نرم نرم خوبانیا کھالیں اس کے بعد گاڑا دودھ جس میں چھوٹی علائچی پیس کر شامل کر لیں وہ پیئیں یہ ایک مفید ناشتہ اور بہتری مزیدار ٹانک بھی ثابت ہو سکتا ہے یہ آپ کی صحت کا ذمہ دار رہے گا ایک آخری بات جی ہاں اسے کھانے کے بعد آپ نے بلکل پانی نہیں پینا کیونکہ یہ آپ کے لئے مقصام دے ثابت ہو سکتا ہے اب چلتے ہیں اس کے نیوٹرنس کی طرف اس میں نیاسین 0.600 سے لے کر 0.800 تک پایا جاتا ہے میلی گرام میں اس کے علاوہ اس میں ریبو فلاون 0.040 گرام میلی گرام سے لے کر 0.400 تک ہو سکتا ہے میلی گرام تھیامین اس میں 0.030 میلی گرام سے لے کر 0.040 میلی گرام تک ہو سکتا ہے وٹرمن ا اس میں 1926 سے لے کر 200 تک 2000 تک ہو سکتا ہے جو کہ ایک بیانی لقوامی یونٹ ہے وٹرمن سی اس میں 10 میلی گرام ہوتا ہے وٹرمن ا اس میں نہیں ہوتا وٹرمن کے اس میں 3.3 میلی گرام ہوتا ہے لیکن یہ رینج 5 میلی گرام تک جا سکتی ہے صور دیان اس میں 1 میلی گرام سے لے کر 4 میلی گرام تک ہو سکتا ہے پوٹاشیم 259 سے لے کر 340 تک ہو سکتا ہے کیلشیم اس میں 13 میلی گرام سے لے کر 15 میلی گرام تک ہو سکتا ہے آئیرن 0.39 میلی گرام سے لے کر 0.40 میلی گرام تک ہو سکتا ہے مگنیشیم 10 میلی گرام سے لے کر 20 میلی گرام تک ہو سکتا ہے زنگ اس میں 0.2 میلی گرام سے لے کر 0.10 میلی گرام تک ہو سکتا ہے اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب اینج شیئر می چینل زنبی شمائل اللہ حافظ